بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یوں تو اللہ پاک کے انسان کے اوپر بہت سارے احسان ہیں اللہ پاک نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک نعمت لوہا بھی ہے لوہے کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ الحدید میں ارشاد فرمایا ہے اور ہم نے لوہا اتارا اس میں سخت آنچ اور لوگوں کے فائدے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے روح زمین پر تشریف لائے تو لوہے کے پانچ اوزار اپنے ساتھ لائے جس میں ہتوڑا نہائی، سنسی، ریتی اور سوئی تھی اور ایک اور روایت میں ہے کہ انہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تین چیزیں زمین پر نازل ہوئیں حجرِ اسود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور لوہا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چار برکت والی چیزیں اللہ پاک نے آسمان سے نازل فرمائی ہیں جس میں لوہا، آگ، پانی اور نمک ہے ناظرین اکرام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ لوہا جنت سے زمین پر آیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ لوہا آسمان سے نازل ہوا ہے ان دونوں روایتوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے وہ اس لیے کہ جنت آسمانوں کے اوپر ہی ہے تو لوہا جب جنت سے اترا تو آسمان ہی سے زمین پر اترا دوستو لوہا ایک ایسی دھت ہے کہ اس سے ہر طرح کے آزار اور مشینری بنتی ہے اور انسانوں کی ضرورت کے ہزاروں سامان ایسے ہیں کہ بینہ لوہے کے تیار ہی نہیں ہو سکتے اس لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس لوہے میں لوگوں کے لیے بے شمار فائدے اور منافع ہیں بارحال لوہا اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے لہٰذا لوہے کا ہر سامان دیکھ کر اللہ پاک کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اسی دعا کے ساتھ اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے شکر گزار بندوں کی فہرست میں شامل کر کے اپنی دی ہوئی ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی کی صورت میں اس کو لائک کرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ